نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا مجھے تو بتایا کہ ایسا خواتین کی طرح سے سوال ہے یہاں تو آگیا کہ کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے اس پر حقیقت ایمان کے زمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے اسے پڑھئے اور میں نے پچھلے دنوں اربعین نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفسر محسے میں نے کی ہے اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہے ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سرویس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا رسول کو مانا قرآن کو مانا کتاب کو مانا نبیوں کو مانا آخرت کو مانا رضو القیامت کو مانا جنت کو مانا دوزخ کو مانا یہ ہے ایک سطح ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا عمل کچھ اور ہوگا یہ لیکن یقین تو ہے ہی نہیں یہ تو صرف قول ہے ذالکہ قول اپنے موز سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف دیکھیں یہ دل میں نہیں ہے اچھا اب دل میں اتر جانا ابھی اس کے درجے ہیں اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہوگا تو یقینا پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِعَا يُرِنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھلتے ہوتے ہیں اور تقلب وقف الساجدین اور ان نمازیوں کو درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں آپ راج کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تحجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے نہیں آ رہی ہیں کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تحجد پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے وہ تو جو ہے کوٹڑیوں کے کمرہ کھنی کہنا چاہیے مگر تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزننے والا سنے گا تو حضرت ابو بکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آشتی سے پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کا دیکھا کہ بہت زور شور سے پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابو بکر تم یہ اتنا آشتہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے اللہ کو سنانے کے لئے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے میں کتنے ہی ہلکی سے ہلکی بات میں کہوں بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو دل ہی میں بات کروں وہ بھی اللہ کے علمے آ جائے گا حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے تو آپ نے کہا دولو ٹھیک ہو لیکن یہ اے عبو بکر تم ذرا اپنی آواز پوچھی کرو اور اے عبر تم ذرا اپنی آواز پس کرو یعنی ایک موتہ دل پر تمہیں آ جانا چاہیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا ایمان کی آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر انتابد اللہ کا انکا تراہو اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے لئے بھاگ دوڑ کرنا انتابل اللہ ہے اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے کی حد تک ہی کیفیت پیدا ہو جائے یقین کا وہ درجہ تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا انقاد نہیں ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتو ہوئی لئے